بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی مخلوق ملائکہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے رسولوں اور پیغمبروں کو برحق مانتا ہے اور وہ آسمانی کتابیں اور مصحف جو اللہ رب العزت نے نبیوں پر نازل فرمائے ان کو بھی پرحق اور لارائب مانتا ہے اسی طرح اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معیار حق ہیں اور یقینی جنتی ہیں اللہ رب العزت نے ان کی رضا کا سرٹیفیکیٹ دنیا کے اندر ہی انہیں ان الفاظ میں جاری فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے ان کے بارے میں ذرا بھی شک کو شبہ کرنا ان کے ایمان کے حوالہ سے ان کے اعمال اور کردار کے حوالہ سے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے حتیٰ کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا جمعاز اللہ کسی پر شب و ستم کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے لیکن ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے کہ جو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو میعار حق نہیں سمجھتا اور ان کے غیز و غضب میں یہاں تک بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں تک دینے لگتا ہے تو ایسا فرقہ جو کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ خارج از اسلام ہے تو اگر مسئلہ کے شیعہ کا کوئی آدمی بھی وہ یہ آقائد رکھتا ہے یا صحابے کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی پر سبو شتم کرتا ہے یا ام المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تحمت لگائی جسے واقعہ افق کے نام سے قرآن مجید کے اندر واقعہ موجود ہے اگر کوئی اس کو حق مانتا ہے تو وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح جو شیعہ غالی شیعہ ہیں اور ان کی تکفیر کی گئی ہے تو ان کے نماز جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہیں ایسے شخص کے امامت کرانی چاہیے جنازہ کی اور نہیں اس کے جنازے کے اندر شریک ہونا چاہیے باقی جو شیعہ کا وہ فرقہ جو سب بے شیخین نہ کرے یعنی ابو بکر عمر ان دونوں کو گالیاں نہ دے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہے اور المومنین سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افق قائل نہ ہو اور کوئی عقیدہ کفریہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور اگر اہل سنت والجماعت بھی ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں یا پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی تعذیر اس پر نہیں اور میل جول اور ان سے تعلقات رکھنا یہ بھی جائز ہیں اگر وہ یہ عقید رکھتا ہے تو پھر وہ غالی شیعہ ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے موسیقی موسیقی